موسیقی کھانا پکا پاتی ہیں کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے کے الیکٹرک سے بات کرو تو وہ ذمہ دار ٹھہراتے اپنے اوپر والوں کو یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو دن با دن کے الیکٹرک کی طرف سے لوگوں کی شکایات بڑھتی جا رہی ہیں بجلی نہیں ہے پھر بھی بجلی کے یونٹس بڑھتے جا رہے ہیں دو مائنہ بل نہیں بھرو تین مائنہ تو بجلی ڈائریکٹ کارٹ دی جاتی ہے بجلی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی اس سے کے الیکٹرک کو مطلب نہیں ہے لیکن ان کو صرف بل بھیجنے سے مطلب ہے غریب عوام کھاتی نہیں ہے لیکن بل بھر دیتی ہے میں آج یہاں موجود ہوں اور یہاں کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آئیے ناظرین میرے ساتھ اور ہم جانتے ہیں لوگوں کے پریشانیوں کے بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرام کے ذریعے ہم ان کے لئے کیا کر سکتے ہیں السلام علیکم والیگو مسلام کیسے ہیں آپ میں بکل ٹھیک ٹھیک کیا نام ہے آپ مسیس خالد مسیس خالد اس وقت میں کنی ساتھوہ میں موجود ہوں یہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور جو بار بار راتوں میں ایک دم سے ٹرپ ہو رہا ہے اور آ رہے جارہے لو والٹیج کیا شکایت ہے آپ کو ہمیں تو یہاں میں تقریبا مجھے سولہ سال ہو گئے سولہ سال سے کنی ساتھ ماہ اتنی ڈبلپ کر چکے لیکن کے الیکٹرک کے معاملے میں بلکل ڈفر ہے بلکل ہم ہزاروں کے بل دیتے ہیں دو میمبرز ہو کے ہزاروں کے لیکن کوئی الیکٹرک کا کام نہیں ہے یہاں جتنے الیکٹرک والے آتے ہیں سب مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طرح ہنگام آ رہا ہی میری طرف صحیح ہوتی ہے کوئی سٹینڈی لے رہے کچھ نہیں کچھ نہیں والٹیج ہی نہیں ہے والٹیج ہونے کے بعد دوسری بات یہ پی ایم ٹی نہیں ہے ایک پی ایم ٹی پہ تمام لوگوں کا لوڈ ڈالاوا ہے جی ناظرین میں اس وقت کنی ساتھ ماہ میں لوگوں سے بات کر رہی ہوں گھر بہت اچھے بنے ہوئے مینٹینرز بہت اچھا ہے چیزیں بہت اچھی ہیں پارک بنے ہوئے لیکن جو میجر ایشو ہے لائٹ کا وہ نہیں ہے لائٹ ایک ہوتی ہے لوڈ شیڈنگ لوڈ شیڈنگ پروپر کر لیں تو شاید ان لوگوں کو سبر آ جائے سولہ سال سے جو خاتون رہ رہی ہیں یہاں پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوسر یہاں پہ تو سولہ سال سے بجلی کا برا حال ہے کوئی یہاں پہ سٹینڈ نہیں لے رہا بجلی کی جتنی بھی شکایات کر لو یہاں پہ میں خود بھی دیکھ رہی ہوں کہ تارے جس طرح لٹکی ہوئی ہیں بہت خطرناک ہیں لوگ اتنے پریشان ہیں بل بھر رہے ہیں دو افراد ان کے گھر میں دو افراد ہیں کتنا بل آتا ہے آپ کا میرا منتی سترہ ہزار سترہ ہزار دو افراد ہیں اور بجلی کی اتنی پرابلم کہ پوری پوری رات لائٹ نہیں ہے چوبیس گھنٹے لائٹ نہیں ہے اس کے بعد سترہ ہزار کا بل تو بنتا نہیں ہے بہرحال میں بات کر رہی ہوں یہاں کے لوگوں سے اور ان کی پریشانیوں کا ہم چاہ رہے ہیں کہ حل ہو کچھ بھی صد باب ہو لیکن اب تو بجلی کی طرف سے لوگوں کو کچھ تو سہولت ہو کچھ تو آسانی ہو اسلام علیکم والیکم السلام علیکم کیا نام ہے سر آپ کا خالد میرا نام ہے سر یہاں پر جو کنیس فاطمہ بجلی کی کیا پرابلمز ہیں بجلی کی جو ہے آئے دن یہاں پرابلمی رہتی ہے تقریباً میں سبسائیڈی میں پنڈا سال سے رہ رہ رہا ہوں اور وہ زانہ کا معمول ہے نہیں تو ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن نو بجے بجلی بن کرتے ہیں شام کو پانچ بجے کبھی چار بجے اس طرح سے بجلی بن رہتی ہے اور پھر اس کے بعد ابھی حالیہ پرسوں کی بات ہے چوبیس تاریخ بجلی کی بل کی لاسٹ ڈیٹ تھی تریس تاریخ کو ان کا بندہ آیا اور آ کے کہہ رہا کہ آپ نے یہ بل نہیں پیمنٹ کیا آپ کو کیا پتا ابھی تو ڈیٹ واقی ہے ابھی تو بل پیمنٹ کیا نہیں کیا نہیں میرے پاس مطلب یہ رسید ہے میں بل لائن کاٹنے کے لئے آیا ہوں کس بات کی رسید ہے جبکہ ابھی ڈیو ڈیٹ بھی نہیں آئی ابھی ڈیو ڈیٹ بھی نہیں ختم ہوئی میں نے صحیح کہ آپ کو یہ ڈیو ڈیٹ بھی ابھی آپ کی ختم نہیں ہوئی آپ کس قسم کی بات کر رہے آپ میرے سے تو کہنا کہا نہیں وہ سکتا ہے آپ نے پیمنٹ کر دیا مگر میرے پاس ابھی مطلب یہ لیسٹ میں دیکھی آپ کا یہ نمبر ہے اور یہ آپ کا میٹر نمبر ہے تو آپ اپنا بلعدہ کر دیں مطلب میں نے کہا بھائی بلعدہ کر دیا ہے ہم نے اور ابھی ڈیو ڈیٹ باقی ہے کیوں آپ اس سے ہم سے بات رہے لاکہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ چلے مارزہ چاہتے ہیں مطلب کی یہ ہمیں مطلب وہاں سے لسٹ دی گئی ہے ہم مطلب اس کے مطابق جو ہے یہاں پہ اپنا کام کر رہے ہیں جی ناظرین آپ یہ خوبصورت سما دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹرک والوں کی بہتری انکار کر دیگی کس طرح درخت کے بیچ میں یہ وائر جو جا رہا ہے کیا یہ خطرناک نہیں ہے اگر یہ درخت یہاں پہ موجود نہ ہوتا یہ تار کہاں جائے گا مطلب یہ ہمارے بتانے کی چیز ہے ہم جا کے کے الیکٹرک کو بتائیں گے کہ آکے دیکھو یہاں پہ وائر اتنا نیچے آئے واہ ہے کیا ذمہ داری ہے کے الیکٹرک کی کہ وہ آئیں آکے ان مسائل کو دیکھیں اور اس کا حل کریں سولہ سال لوگوں کا کہنا ہے سولہ سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ہم کے الیکٹرک سے شکایت کر رہے ہیں اور ان کا کوئی صدباب نہیں ہو رہا ہے جب کنیس فاطمہ کا یہ حال ہے تو اس سے چھوٹے علاقے میں تو آپ چھوڑی دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہوگا میں یہ چیز کو ضرور پوائنٹ آٹ کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ جان لیوہ چیزیں ہیں میرے نام محمد عظم خان ہے آپ یہاں پہ کیا ہیں میں انچارج محلہ کمیٹی ہوں کنیس فاطمہ سوسائیٹی بلاگ ون اسکیم تیسٹی سیکٹر سولہے کا یہاں پر بجلی کا نظام مندولین طور پر اتنا خراب ہے اور ہم آئے دن بجلی کے آفس میں جاتے رہتے ہیں وہاں کے افسرانے والا ہمیں یقین دانی کراتے ہیں ہم نے اس بارے میں درخواستے بھی کہی دیں لوڈ شیڈنگ کے بارے میں بجلی کے آنے جانے کے بارے میں بھی لیکن بس وہ میں تسلیہیں کرا دی رہتے ہیں ابھی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بجلی کا انفرسٹرکٹر یہاں کتنا خراب ہے تار جو اے بی سی وائر ہیں اور جو اوپن تار ہیں جس کو اوپن تار بولتے ہیں وہ بھی اتنی نیچے جا رہا ہے کہ بندہ اس کو ہاتھ لگا لے جو آٹھ فٹ نو فٹ کے اوپر ہیں ابھی آپ خود چل کے اس کی فلم بنالیں آپ دیکھ لیں یہی سے میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے وہ تار بلکل ایسا جھول کہا کے جا رہا ہے کھمبوں کے فاسلے بھی دور ہیں کھمبے لگا کے وہ چلے گئے لیکن اس کو تار انہوں نے کنیکٹ نہیں کیے پیچھے آپ کو ابھی ہم دکھائیں گے جا کے کھمبے لگا کے چلے گئے پیچھے یہاں بھی کھمبے لگا دیئے کبھی صحیح بھی رہتا ہے آپ سے بارے بلکل ٹھیک بھی رہتا ہے لیکن کبھی کبھی باز دفعہ آ رہی ہے جا رہی ہے صبح باز دفعہ صبح ایسا ہوتا ہے کہ صبح گئی ہے اور شام کے پانچ بج آئی ہے چھ بج آئی ہے اتنے بڑا لنبے شٹ ڈاؤن ہیں میں بھی کابڈا میں رہا ہوں تو انجینر رہا ہوں تو اس لیے میں جانتا ہوں کہ یہ اتنے لنبے شٹ ڈاؤن دیتے ہیں جی تو ناظرین اتنی بڑی سوسائٹی اتنی بہترین جہاں پہ ہر چیز اتنی اسٹیبلیش ہے وہاں پہ کیا الیکٹرک کا اتنا برا حال ہے کہ میں آج واقعی یہاں پہ پرگرام کر کے حیران ہوں نیوٹرل وائر جس طرح یہاں پہ جا رہی ہے یہ کتنی جان لے وا ہے ہر بندہ اس وقت ڈرہا وائر پریشان ہے بولی سکتے ہیں کیا الیکٹرک کو جا کے بولی سکتے ہیں لیکن اگر یہ لوگ ٹائم پہ بل پے کر رہے ہیں تو یہ کیا الیکٹرک کی ذمہ داری ہے کہ آ کے وہ اپنے فرائض بخوبی انجام دیں صرف بل لینا ان کا کام نہیں ہے ان کا کام لوگوں کی جان کی حفاظت ہے یہ وائر جان لے وایں اس پرگرام کے ذریعے میری گزاری شہر پرسنلی کیا الیکٹرک سے کہ کنیس فاطمہ سوسائیٹی میں آئیں ان تمام مسائل کو دیکھیں اور فوری طور پر ان کا صدباب کریں کیمرامن کامران زیادی کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزوان کو اثر اجازت دیجئے اللہ نگے بان